یہ دوستو دیکھیں ماشاءاللہ ٹرانس فارمر آج صبح لگا کے چلے گئے تھے لیکن جیسے لگا کے گئے ہیں تھوڑے دیر بعد اس کی ڈیو اگر اٹھ گئے تھے پھر دوبارہ واپٹہ والوں کو بلا کے ڈیو اگر لگوائی ہے لیکن یہ دیکھیں تین دن ہو گئے ہیں اس کے یہ ہمارے پمپ پر اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں ہم زلیل اخوار ہوئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب وہ اس کو کھینچ کے لے کے جائیں گے کل میں نے ون پائی پہ کال کی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے آج کے لیکن آج ابھی تک تو انہوں نے کھینچے نہیں ہے آج انشاءاللہ شام تک اس کو وہ لے کے چلے جائیں گے اس کی پرابلم ہمیں بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہاں سے جو پیٹرول کی گاڑی وغیرہ آتی ہے اور آج کے یہاں سے جو ٹرنٹ کرتی ہے نا تو اس میں وہ لگتی ہے جو اناڑی ڈرائیور اور یہی نوع کے کار کی چٹے بھی ہمیں بھرنی پڑے دیکھیں فاصلہ بلکل کم بچا ہوئی ہے اور اس سیٹ پہ ماشاءاللہ ہمارا گراسی پلاٹ وغیرہ جو ہم نے لگایا تھا یہ بھی اچھا خاصا لگ چکا ہے یہ تھوڑا بہت بچ گیا ہے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر سارا کور ہو جائے گا لیکن کچھ جگہ بیچ میں ایسے ہیں جہاں پہ پانی بھی اچھا خاصا لگ رہا ہے لیکن وہ گراسنگ وغیرہ کام ہو رہی ہے بہت کام ہو رہی ہے دوستو نیم ہے ایک نیم اس کے ساتھ کا یہ ہوئے اور دو نیم وہ سامنے گملے کے اندر ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اکھیڑ کے وہاں سے یہاں پہ شفٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ ہم شفٹ کریں گے اس کو تاکہ پیچھے بھی اچھا خاصی چھوم وغیرہ ہو جائے گرمی کے اندر تو بلکل چاروں طرف یہاں دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے اور کچھ چینل سفید وغیرہ بھی میں اس ایڈ پہ لگا دیتے ہیں ان کی بچی خاصی ہے نی کے نا چھوم وغیرہ والا نظام ہو جاتا ہے تاکہ نا ٹینک وغیرہ کے اوپر دھوپ وغیرہ کم لے گے تو ٹمپریچر وغیرہ یہاں کا صحیح لگے ٹینکوں کے اوپر جتنا زیادہ دھوپ لگتے ہیں اتنا زیادہ پر رول اڑتا ہے اڑتا ہے یہاں سے یہ جو پر یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو نا دوستو رات اور کل بڑی افواہ اٹھی ہوئی تھی کہ پندرہ کی شام میں پیٹرول کا ریٹ اور ڈیزل کا ریٹ بڑھے گا لیکن بھائی جان جو پیٹرول کا ریٹ ہے وہ تو برقرار ہے دو سو سنتالش اشاریہ اسی پیسے پہلے پچھلے مہینے سے یعنی کے برقرار ہے اور جو ڈیزل کا ریٹ ہے ڈیزل کے اوپر تقریباً کوئی پانچ روپے ریٹ بڑھا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہماری ڈیزل والی مشین ہے اور سیڈ والی پیٹرول والی مشین ہے یہ دیکھیں جی یہ دو سو باون ہوئے اور یہ بھی دو سو سنتالش تھا پہلے اس کا ریٹ بھی پانچ روپے بڑھ چکے اور جو پیٹرول ہے پیٹرول کا ریٹ وہی برقرار ہے اچھا ایزل والا پیٹرول والی مشین ہے اس کے بھی یہ دیکھیں وہی برقرار ہے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ارادہ نہیں تھا ہم نے پیٹرول تقریباً اتار ہے کوئی پانچ ہزار لیٹر پیٹرول اتار ہے پانچ ڈیزل لیکن پیٹرول کا ریٹ تو وہی ہے ڈیزل کا بڑھ چکے دوستو ٹومی ہم نے جب سے رکھا ہے ہمارے بانے کے الحمدللہ سارے مرگی ہیں سارے یعنی کہ جو ہم نے پرندے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں سارے اوکے ہیں نہ کوئی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا بڑا ہے یہ جب سے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے ہمارا کوئی بھی پرندہ کوئی بھی مرگا کوئی بھی مرگی وغیرہ کسی قسم کا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوا جب سے ہم نے یہ رکھا ہوا ورنہ ڈیلی ایک نہ ایک ایک آدھا یعنی کہ ڈیلی غیب ہوتا ہے اس کا پتہ کرتا ہے کہاں کہ وہ بھی لکھا گیا تھا بھی لکھا گیا لیکن الحمدللہ آپ اوکے ہیں اس ایڈ پر فاکتہ کو آج چودہ سے پندرہ دن ہو چکے ہیں وہاں پہ اندر بیٹھ ہوئی ہے میں بھی آج یا کل اس کا بچہ وغیرہ نکل ہے اچھا یہ اس ایڈ پہ جو کبوتر وغیرہ سر اس کو تو ہمیں پورے یعنی کہ ڈیڑھ سال ہو گئے ہمارے پاس ہیں ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں اب تک ان کا کوئی ہمارے پاس کوئی نہ بچہ نکل ہے نہ کوئی ایسی امید وغیرہ ہماری جو بچھیں وغیرہ ماشاءاللہ خوش ہیں جیسے ہم یہاں پہ آتا ہمارا پیچھے آ جاتی ہیں یہ کھانے کے لئے نہیں آتی کھانے کے لئے ان کے پاس الحمدللہ سب کچھ اوکے بس یہ ویسے چکے ویسے ان کو عادت ہے نا یہ پیچھے آتی رہتی ہیں کیونکہ کھلاتے پلاتے جو ہمیں ان کو یہ پانی وغیرہ کا طلاب ان کے لئے فل کیا ہوئے جس ٹیمرز ان کا نہائیں جب ان کا دل کرے کھائے پی یہیں پہ رہیں گوستو ہماری اس سیٹ پہ یہ دیکھیں ٹیٹیری بیٹھی ہوئی ہے انڈوں کے اوپر یہ دیکھیں میں ٹیمرز نزدیک کروں تو نزدیک جاؤں گا وہ مارنے کوشش کرے گی انڈے نہ قراب کر دیں تو یہ ماشاءاللہ اس کے بھی میرے حیال میں پندرہ دن اس کو ہو چکے ہیں پندرہ دن یہ بھی بچے نکالنے کے بہت قریب ہے باقی مرگیں وغیرہ ماشاءاللہ ہماری جسامت میں بھی صحیح ہو چکی ہیں ان کی بھی امید وغیرہ ہے کوئی دس پندرہ بیس دن تک ہے دو مہینے مہینے تک نہ یہ بچے وغیرہ دینا سٹارٹ کر دیں کووے وغیرہ یہ دیکھیں جی چھوٹا بچہ ہم کوئی بھی لے کے آتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں کھا جاتے ہیں ایک اوپر میرے حیال میں مرگی وغیرہ چڑی ہوئی ہے نہیں مرگی نہیں ہے وہ اوپر مکھیوں وغیرہ کا بہت بڑا چھتہ لگا ہوئے ہیں اس سیڈ پر دیکھیں شاید آپ کو نظر آئے یا نہ آئے چھتہ وغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں شاید کیمرہ دکھا سا کہ ہاں یہ دیکھیں گی دیکھ رہے ہیں ایک چھتہ یہ ہے بہت بڑا اور ایک وہ سامنے پتھوں کے اندر چھپا ہوئے ہلکہ الکہ نظر آئے گا دیکھیں اور کتنا بڑا ہے یہاں پہ چھتہ لگا ہوئے یہ دیکھیں یہ پھول زوم کر کے آپ کے لیے ہاتھوں یہ دیکھیں گے دیکھ رہے ہیں آپ یہ تو شکر ہم نے دیکھ لیا ورنہ یہاں پہ ہم اس کے اوپر پرندے بغیرہ ہمارے جاتے رہتے ہیں ورنہ یہ نو کہ کسی پرندے کو یہ کھاڑ جائیں تو ہم کوشش کریں گے اس کو جل سے جلد یہاں سے کھیڑ کے اس سیڈ پہ ڈالیں خوراک بغیرہ لڑکا لے کے آیا تھا یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے یہ دکھیں پڑے ہوئی ہے پھر میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں دو چکور یہاں پہ پھر رہے ہیں ایک چکور اندر گیا ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو کو یہیں پیان کرتے ہیں ملتا ہے کل آپ کو نیو ملاگ میں فیلالہ میں دیجئے اجازت اللہ حافظ